بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈز ہلو گائز پر کم ٹو لیگل یوٹیوبر چینل دوستو امید ہے آپ سب کھیرات سے ہوں گے دوستو ریسینڈلی کچھ سبسکرائبرز کے کوشنز دیکھنے کو ملے کہ سر کیا اس ٹائم پاکستانیوں کے لیے ویزٹر ویزا اپلائے کرنا کینیڈا کا وہ کیا صحیح ٹائم ہے تو دوستو اس ٹائم پاکستانیوں کے لیے یہ ایک گولڈن ٹائم چل رہا ہے ویزا اپلائے کرنے کا جانیوں کے لیے تمام چیزوں پر بات کریں گے آج کی ویڈیو میں دوستو کرتے ہیں اس ویڈیو کو شروع مرنے میں رازق اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل یوٹیوبر چینل دوستو شروع کرتے ہیں میڈے کو شرائٹ کرنے سے پھرے دوستو بتا دوں کہ جنہوں نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا دوستو جیسے کہ آپ سب جانتے ہو کہ ریسینلی کینیڈا ورسس انڈیا بہت زیادہ ہو چکا تھا اور یہاں تک کہ انڈین گورنمنٹ نے تو کینیڈینز کیلئے ویزا سرویسز ہی سسپینڈ کر دی تھی اور اب تک وہ سسپینڈ ختم نہیں کیا گیا تو کہیں نہ کہیں دوستو کینیڈا ایمیگیشن کی طرف سے بھی ویزاز کے ریزلٹس میں انڈینز کے لیے اس کا رییکشن دیکھنے کو مل رہا ہے اور انڈینز کو کافی زیادہ ریجیکشن کا سامنا کرنا پر رہا ہے اور پہلے کے ٹائم میں دوستو کینیڈا سب سے زیادہ جو ویزاز ہے وہ انڈینز اور چائنہ کو ہی ایشو کیا کرتا تھا اور دین تھٹھٹ نمبر کے اوپر پاکستانیوں کا نام آتا تھا لیکن اب دوستو جب انڈیا اور کینیڈا کے ریلیشنز میں کچھ ایسی سچویشن پیدا ہو چکی ہے تو پاکستانیوں کا نمبر بہت زیادہ لگ رہا ہے کیونکہ دوستو ہر کنٹری کے پاس ہمیشہ ویزاز کا کوٹا موجود ہوتا ہے اور وہ سال کی اینڈ تک تمام کنٹریز کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے تو جب کینیڈا انڈینز کو زیادہ ویزاز ایشو نہیں کرے گا تو ڈائریکلی باقی کنٹریز کو پیورٹی دی جائے گی اور اس ٹائم کے اوپر پاکستانیوں کے ریزلٹس کافی زیادہ اچھے دیکھنے کو مل رہے ہیں سادی دوستو اس ٹائم پاکستان کے لیے ویزاز سکسیس ریٹ بھی بڑھ چکا ہے تو یہ رائٹ ٹائم ہے پاکستانیوں کے لیے کہ وہ کینیڈا کا ویزیٹر ویزاز، سٹوڈنٹ ویزاز یا پھر ورک پرمیٹ اپلائے کر سکتے ہیں لیکن دوستو ویزیٹر ویزاز اپلائے کرنے سے پہلے آپ نے اپنی اپلیکیشن میں دو چیزوں کے اوپر بہت زیادہ فوکس کرنا ہوگا نمبر ون کے اوپر ہے پرپس آف ویزیٹ اب پرپس آف ویزیٹ کا مطلب صرف اچھا ریزن دینا نہیں ہے بلکہ آپ اپنی اپلیکیشن کو صحیح طریقے سے ریپریزنٹ کرو وہ بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے اور اسی وجہ سے اگر آپ نے کبھی بھی خود کسی کنٹری کا ویزا اپلائے نہیں کیا ہے تو آپ نے کینیڈا کبھی ویزیٹر ویزا اپلائے کرنے کی کوشش نہیں کرنی اب اس کا مین ویزن یہ ہے دوستو کہ اگر آپ خود سے اپلائے کروگے تو جب آپ پہلی بار اپلائے کر رہے ہوگے تو آپ کے چانسز بہت زیادہ ہے کہ کوئی نہ کوئی گلتی آپ کر جاؤ لیکن اگر آپ کسی پروفیشنل کو ہائر کرتے ہو اور اپنی اپلیکیشن کو بہت اچھے طریقے سے ریپریزنٹ کرواتے ہو جس سے آپ کے ویزا ملنے کے چانسز کافی زیادہ بڑھ جائیں گے ایک تو آلیٹی آپ لوگ کے پاس اس ٹائم بہت اچھی اپوچنٹی ہے ساتھ ہی جب آپ کی اپلیکیشن اچھے طریقے سے ریپریزنٹ ہوگی تو چانسز بہت زیادہ بڑھ جائیں گے سیکنڈ چیزے دوستو تو فائننچلی آپ اپنی کنٹری میں کافی زیادہ سٹرانگ ہونے چاہیے لائک آپ ٹیکس پیر ہونے چاہیے اپنی کنٹری کو ٹیکس ٹائم پہ دیتے ہو اس کی ہسٹری اچھی ہونی چاہیے اور آپ کی فائننچلی جو آپ کی کنٹری کے اندر ہے اس کی بھی ہسٹری آپ کی اچھی ہونی چاہیے اگر آپ ان دو چیزوں کے اوپر بہت اچھے طریقے سے فوکس کرتے ہو تو آپ کو اس ٹائم ویزا ملنا کافی زیادہ آسان ہو سکتا ہے اور جو لوگ بولتے ہیں کہ سر ہمیں ایک رکس لینا ہے تو برادرز یہ بہت اچھا ٹائم ہے اس ٹائم آپ لوگ رکس لے سکتے ہو پہلے کے ٹائم میں بھی میرے پاس بہت کوشنز آتے تھے کہ سر اگر ہم رکس لینا چاہ رہے ہیں تو کیا ہم اپلائے کر لیں تو فرنٹس رکس لینے کا ٹائم اس وقت ہے جب چانسز کافی زیادہ ہیں تو آپ ایک رکس لے سکتے ہو اور اگر آپ کو ویزوٹر ویزا مل جاتا ہے تو آپ بلکل آسانی سے کینیڈا میں سیٹل ہو پاؤگے تو فرنٹس امید کرتا ہوں کہ آپ کے تمام کوشنز کے آنسر مل رہے ہوں گے اگر اس کے لاؤو بھی کوئی کوشن ہے تو نیچے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہو میں ریپلائے دینے کی بلکل کوشش کروں گا ملتے ہیں کسی نیکس انٹیسٹنگ ویڈیو میں تک تک کے لیے گوڈ بائی